اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نوح نے پکارا اپنے بیٹے کو اسی کو یام کو یا کنعان کو اور وہ ایک کنارے کی طرف تھا اے میرے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ سریک ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ نہ دو کافروں کے ساتھ نہ رہو بلکہ ہماری کشتی میں آ جاؤ اس نے کہا نہیں نہیں میں ابھی اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا میں وہاں پہنچ جاؤں گا وہ مجھے پانی سے بچا لے گا حضرت انو نے فرمایا نہیں آج کے دن کوئی شے بچانے والی نہیں ہے اللہ کے عمر سے سوائے اس کے جس پر اللہ ہی رحم فرما دے اور اسی گفتگو کے دوران ایک بڑی سی موج حائل ہوئی ان کے ماں بین فَقَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ اور وہ بیٹا جو ہے ان کے نگاہوں کے سامنے غرق ہو گیا وَقِيلَ يَا عَرْضُ بْلَعِبَا کے اور کہہ دیا گیا اے زمین اپنے پانی کو نگل جاؤ واپس پانی زمین کے اندر جذب ہو جائے کتنا وقت لگا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن یہ آخر ایکار جو شکل بنی ہے کہ زمین کے اندر پانی جذب ہو گیا جو زمین سے آیا تھا وَيَا سَمَاءُ اَقْلِعِي اور اے آسمان تو بھی اب تھم جا جو بھی بارش آنی تھی جو اس دوفان کے لیے اس کو بھی اختتام کا حکم ہو گیا وَغِيضَ الْمَاء اور پانی سکھا دیا گیا وَقُضِ الْأَمْر اور فیصلہ چکا دیا گیا وَسْتَوَتْ عَلَلْجُودِي اور وہ کشتی جو ہے جودی پہاڑ کے اوپر جا کر رک گئی وَقِيلَ بَعْدًا لِلْقَوْبِ الظَّالِمِينَ اور کہہ دیا گیا حلاکت اور دوری ہے اس قوم کے لیے کہ جو ظالم تھی یعنی اب اس کا نصیم منصیہ ہو گئی اب اس کا نام و نشان موجود نہ رہا وَنَادَ نُوحُ الْرَبَّهُ اور پکارا نُوح نے اپنے رب کو فَقَادَ رَبِّئِ اِنَّ بْنِي مِنْ اَهْلِي انہیں کہا پروردگار میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور تیرا وعدہ تھا میرے اہل کو بچا لے گا وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ اور تیرا وعدہ سچا ہے وَانْتَ عَحْكَمُ الْحَاکِمِينَ اور یقیناً تو تمام حاکموں میں سب سے بڑا اور سب سے منصف اور سب سے عادل حاکم ہے قَالَ يَا نُوحُ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكُ اللہ نے جواب دیا ہے نُوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے اِنَّهُ عَمَلٌ غیرُ صالح تو اب مجھ سے ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جس کے لئے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے اِنِّي اَعْزُكَ انْتَقُونَ مِنَ الْجَاہِلِينَ اور میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ بن جاؤ یہاں وہ یاد کر لیجئے سورہ نام کی آیت 35 اس میں حضور سے کہا گیا تھا فَلَا تَقُونَنَّ مِنَ الْجَاہِلِينَ میں نے اس وقت بھی نوٹ کرا دیا تھا کہ یہ سخترین الفاظ یا حضور سے فرمائے گئے ہیں سورہ نام میں اور یہاں یہاں پر سورہ حود میں یہ آئے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے اِنِّي اَعْزُكَ انْتَقُونَ مِنَ الْجَاہِلِينَ سنت اس کو تسلیم نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قائدہ دیا گیا ہے سورہ نور میں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سالح لوگوں کے لئے بیویاں بھی دیکھ دیتا ہے اور جو خبیصات تو یہ چیزیں جو ہے اس کے خلاف جاتا ہے اس لیے یہ ہے کہ صرف مشرک ہونے کی حد تک کہ یہ مشرک تھے باپ ماں بیٹا اس لیے جو کٹے رہے تو اسی پر اہل سنت کا ایمہ ہے قَادَ رَبَّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَانَ اَسَّلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ حضرت نوح نے ارس کیا پروردگار میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے ایسی بات کا سوال کروں جس کے لیے کہ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي اور اگر تُو نے مجھے معاف نہ فرما دیا اور رحم نہ فرمایا اَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو میں تو ہو جاؤں گا خسارہ پانے والوں میں قِيلَ يَا نُوحُ بِحْتْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ ہم نے کہا نُوح اب اترو اس کشتی سے اترو بِسَلَامٍ مِنَّا اور اُن امتوں پر بھی ہماری یہ برکات ہوں گی کہ جو اُن لوگوں کے ساتھ جو اُن کی نسل سے وجود میں آئیں گی جو تمہارے ساتھ ہیں تو گویا کہ نسلِ انسانی بعد میں عام خیال یہی ہے کہ حضرتِ نُوح علیہ السلام کے تین بیٹوں ہی سے چلی ہے باقی اگر کچھ لوگ تھے بھی اُن کے ساتھ تو وہ ایسے تھے جن کی کوئی نسل آگے نہیں چلی ہے بلکہ یہ دنیا کی جو نسلیں اس وقت دنیا میں ہیں نوع انسانی وہ ایہ حضرتِ یافس حضرتِ حام اور حضرتِ سام کی نسل ہی سے ہیں یہ خیال ہے واللہ عالم یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا بیسے میرا اپنا رجحان بھی اسی طرف ہے حضرتِ یافس کی اولاد جو ہے وہ یہ جو پہاڑی علاقہ ہے جیسا کہ ابھی آپ نے نقشے میں دیکھا تھا اس سے اوپر جو ہے یہ سینٹرل ایشیا کے پہاڑ ہے اس پہاڑ کو کروس کیا انہوں نے اور وہ جو پھر میدانی علاقہ ہے روس کا اور اس کی طرف سے ہوتے ہوتے ہوئے سیرائے گوبی سے ہوتے ہوئے چین کا تو حضرتِ یافس کی اولاد ادھر پھیل گئی ہے یورپ سے لے کر اور چائنہ تک یہ سب یافس کی نسلیں حضرتِ حام کی اولاد مشرق اور مغرب میں چلی گئی اسی پہاڑی سلسلے کے دامن میں ہوتی ہوئی ایک شاکھ ان کی ایران ہوتے ہوئے بھارت چلی گئی انڈیا چلی گئی سندھ اور ہندھ اور ایک شاکھ جو ہے سینائی پیننسلہ کروس کر کے یہ سوڈان اور مصر چلی گئی یہ ہے حضرتِ حام کی نسل میں سے یہ عام طور پر جو ہمارے پرانے ماہرین انصاب ہیں ان کا کہنا یہ ہے انہی میں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو یہ یورپین ہیں جو کہ انڈو ایرانین جو کہلاتے ہیں ایرینز تو یہ ایرینز جو ہے یہ سب حضرتِ حام کی اولاد میں سے معلوم ہوتے ہیں ان میں سے گریکس بھی ہیں اور ان میں رومنز بھی ہیں اور ان میں جرمنز بھی ہیں باقی جو ہیں یہ انگلو سیکسنز یہ ہیں حضرتِ یافسی کے نسل سے جو اوپر سے جا کر اور یہ سکینڈینیوین کنٹریز سے ہو کر پھر نیچے اترے ہیں یورپ کی طرف تو یہ جو نورڈرنرز کہلاتے ہیں نورڈک ریسز شمالی اقوام جو ہیں انگلو سیکسنز ان میں سے ہیں لیکن جو مشرقی یورپ کی یہ اقوام ہیں یہ اصل میں یہ بھی آریائی نسل جو ہے حضرتِ حام کی نسل میں سے واللہ عالم تو یہاں وہ الفاظ آ گئے تھے قَالَ يَعْلُوهُ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَحَلَىٰ أُمَمٍ مِّن مَّن مَعْكَ ان امتوں اور قوموں پر بھی سلامتی وبرکات جو ان میں سے ہوں گی جو تمہارے ساتھ ہیں تمہارے ساتھ جو اس کشتی میں سوار ہیں وَأُمَمٌ سَلُمَتِّعُهُمْ اور کچھ اور قومیں بھی ہوں گی فرقے ہوں گے جنہیں ہم کچھ سامان دیں گے دنیا کا سُمَّا يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ اور پھر ان کے اوپر ہماری طرف سے ایک بڑا زبردست عذاب آئے گا جیسے کہ پھر قومِ حود پر اور قومِ صالح پر آیا ہے تِلْكَ مِنْ أَمْبَائِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو وحی کر رہے ہیں ہم آپ کی جانب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا كُنْتَ تَعْلَبُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ اور نہیں جانتے تھے آپ ان کو نہ آپ نہ آپ کی قوم ان سے واقف تھی من قبل لہٰذا اس سے پہلے فَسْبِرْ تو اے نبی صبر کیجئے اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيمِ یقیناً آخری انجام جو ہے وہ بھلا ہوگا اہلِ تقویٰی کا صدق اللہ العظیم موسیقی موسیقی